ماں پہنچنا کسی حادثے کا شکار ہونا بھیلی کا زوردار کرنٹ لگنا وغیرہ اس سے وہ بلکل بولنا بند کر دیتے ہیں آلانکہ وہ پہلے تند رست ہوتے ہیں اور فرافر بولتے ہیں آج موضوع جس پہ بات کریں گے وہ ہے جی لکنت ایسا مرض جس میں مریض تسلسل سے بات چیت نہیں کر سکتا رک رک کر یا دکت سے بات کرتا ہے اس مرض میں زبان کے نیچے کسی بندن کا پدہشی طور پر ہونا بندن کا تانگ یا چھوٹا ہونا کسی زخم کی وجہ سے زبان کے نیچے گرہ پڑ جانا اس طرح زبان کی وجہ ہو سکتی ہے سرسام شدید دماغی اور حسابی کمزوری وہ عورتیں جو خود موٹی ہوتی ہیں اور درانے حمل تھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں تو ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچے پدہشی طور پر حسابی کمزوری کے باعث اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں مریض بات چیت میں کسی لفظ یا حرف پر رک جاتا ہے بہت مشکل سے ادا کرتا ہے بعض افراد گنگناتے ہوئے نہیں اکلاتے جبکہ بات چیت کرتے ہوئے اٹک اٹک کار بات کرتے ہیں اور نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے نہیں اکلاتے یہ بچے یا بڑے لوگ اسحابی ازلاتی یا ازلاتی 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 کمی عرارت اور مطاپے کا شکار اس مرض میں ببتلا ہوتے ہیں بعض افراد یاکلک صدمہ پہنچنا کسی حادثے کا شکار ہونا بجلی کا زوردار کرنٹ لگنا وغیرہ اس سے وہ بالکل بولنا بند کر دیتے ہیں علانکہ وہ پہلے تند رست ہوتے ہیں اور فرافر بولتے ہیں تو علاج میں جو شروع سے اکلاتے ہیں ان کے لئے کیا کریں گے بڑائی اچھا نسخہ نوٹ کر لیں اکر کرا فل فل سیا سند اور خالص شہد یہ چار چیزیں ہم وزن لے کے جڑی بوٹی کا صفوق بنا لیں اور شہد کی مدد سے مجون بنا لیں مجون ایک ما شاہ ہمرا دو دن میں دو بار یہ استعمال کریں باقی جو بولنا بند ہو جاتے ہیں ان کے لئے کیا کریں گے پانچ شدید دیں گے انہیں جس میں سند پانچ تولا نشادر دو تولا کالی مرچ ایک تولا صفوق بنا کے آدھی چمچ ہمرا دو دن میں دو بار یہ لوگ استعمال کریں تو ایک اصے دو ہفتہ استعمال کرنے سے یہ دوبارہ بولنا شروع کر دیں گے تو مجھے امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ